اسلام علیکم منشا فریدی افیشل میں خوش آمدید چوٹی زیری میں حالیہ شدید بارشوں کے دوران آسمانی بجلی گرنے سے کم و بیش پانچ ہلاکتیں ہوئیں ان میں جو نمائی حلاکت ہے وہ رشید بزدار کی ہے یہ نوجوان جب اپنے ریلیٹیو کے ساتھ موٹر سیکل پر قسمہ چوٹی زیری سے اپنے گھر جا رہا تھا تو چوٹی زیری کے قدیمی قبرستان کے قریب ان کا گزر ہوا تو چلتے مرسیکل پر رشید بزدار اور اس کے رشتہ دار نوجوان کو آسمانی بجلی نیا لیا جس سے رشید بزدار موقع پر جہاں بھاک جبکہ ان کا ساتھی شدید زخمی ہو گیا اسی دوران اسی روز چوٹی زیری کے دواح میں دیگر چار ہلاکتیں بھی آسمانی بجلی کے گرنے سے ہوئیں یہاں یہ عرض کرنا بھی ضروری ہے کہ اگر آسمانی بجلی لاہور میں گرتی یا وہاں رکشہ ایکسیڈنٹ بھی ہوتا تو صوبے کے علوالعمر یعنی وزیراعہ پنجاب از خود نوٹس لے لیتے اور فوری طور پر بغیر تحقیق کیے متاثرین کے لئے مالی امداد کا اعلان ہو جاتا مگر چوٹی زیری میں آج تک جو بھی حادثات پیش آئے یا ناگہانی آفات کا نزول ہوا تو ان پر وزیراعہ پنجاب عثمان بجلی نے از خود نوٹس تو درکنات کسی بھی اپنے روٹین کے احکامات کا ان واقعات کو حصہ تک نہیں بنایا مجھے اس وقت از خود خوشی ہوئی تھی کہ جب سردار عثمان بجلی نے بطور وزیراعہ پنجاب حلف اٹھایا تھا کہ اب پسماندہ ترین علاقہ چوٹی زیری اور اس سے ملحقہ دیہات ترقی کے مراحل تیع کریں گے لیکن کیا خبر تھی کہ ہمیں اب بھی جان بوجھ کر مظالم کا نشانہ بنایا جائے گا عثمان بزدار کو چاہیے کہ ناگہانی موت کے صدمے کا شکار ہونے والے اس خاندان کے لیے سو موٹو ایکشن لے کر رشید بزدار کے خاندان کو مالی امداد فراہم کی جائے